بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایمار نیوز کے ساتھ میں ہوں تاہر عباس بلوٹ اور میں ہوں راستا حقیق ویڈریک بار پارڈ میں دسترازی کا نشانہ بینے ہماری فاتون آئیشہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ میں خلقا کہتی ہوں کہ مجھے ذرا بھی علم نہیں تھا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو جائے گا ایک بیان میں ٹک ٹوک اور آئیشہ کا کہنا تھا کہ مجھے اور میری فیملی کو تھمکیاں مل رہی ہیں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست ہے کہ تحفظ فرام کیا جائے آئیشہ اکرم نے درخواست کی ہے کہ بلیک میلرز کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے دوسری جانب لاہور کی مقامی عدارت نے گریٹر اقبال پارک میں دسترازی کا نشانہ بننے والی خاتون آئیشہ اکرم کو بلیک میل کرنے کے الزام میں گرفتار اس کے ساتھی ریمگو کا چار دن کا جسمانی ریمانڈر منظور کر لیا تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چودری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پاناما پیپرز نے دنیا بڑے کرپٹ لوگوں کے بیرونے ملک چھپائے اساسوں کو بنکاب کیا اب کہا جا رہا ہے کہ آئی سی آئی جے کے ایک تحقیق سامنے آ رہی ہے فریقی میڈیا کے مطابق میپل ووڈ سے تعلق رکھنے والی سات برس کی سمیہ دوسری جماعت کی طالبہ ہے اور ہر روز سکارف مین کر سکول جاتی تھی ٹیچر نے کلاس میں ہجاب اتارنے کا کہا بچی کے منع کرنے پر ٹیچر نے زبردستی اس کا سکارف تھینچ کر اتار دیا سمیہ کی والدہ کا کہنا ہے کہ بیٹی کو ایک ایسی دنیا سے مطارف کروانا پڑے گا جس سے اسے بچاتی رہی ہوں کانسل آن امریکن اسلامیک ریپبلیشنز کا کہنا ہے کہ ٹیچر نے کم سے بچے پر حملہ کیا اور اسے حراسہ کیا ہے پنڈی سٹیڈیم میں کھیلے جا رہے نیشنل ٹی ٹوئنڈی کپ کا آج آخری روز ہے پہلا مقابلہ دوپہر تین بجے قیبر پختونخواہ اور نورترن کے مابین ہوگا قومی ستاروں سے سجے نیشنل ٹی ٹوئنڈی کی کہکشان کے آخری روز دوسرا مقابلہ شام ساڑھے سات بجے سدرن پنجاب اور سنٹرل پنجاب میں کھیلا جائے گا فاضح رہے کہ سدرن پنجاب پانچ میچز کھیلنے کے بعد ایک بھی فتح حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے پوائنٹس ٹیبل میں خیبر پختونخواہ اور سندھ کی ٹیموں نے آٹھ آٹھ پوائنٹس حاصل کیے جبکہ سنٹرل پنجاب اور نورترن کے چھے چھے اور بلوچستان کے چار پوائنٹس ہیں نظرین ایمار نیو سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک پیچ کو فالو کیجئے اپنے میزوان طاہر عباس بلوچ اور راشتہ حافظ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ